جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بلکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح یا زجر علیہ اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے ہم بات کریں کہ انیس وہ نمبر یہ اسم خالقی نمبر انیس ہے جو حضر یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا حضر یعقوب علیہ السلام کو جب یہ نام علقاء کیا گیا تو آپ نے اس کا بکثر ورد کیا تو مناظر نبوت تیہ ہوئے اور ملائکہ جو مواکلین تقریبا سات ہزار ملائکہ مواکلین ان کے لئے اترے جو مختلف موقع پر جو ان کے لئے گویا ہے کہ وہ ترقی کا باعث بنتے رہے اور یہ ہے یا خالقہ کہ اے پیدا کرنے والے ہر اس چیز کے جو آسمان اور زمین میں ہیں اور ہر چیز کا مرجہ وہی ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی طرح لوٹنے والی ہے یا خالقہ تو یہ اس میں خالقی کہلاتا ہے اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے ولات و معرفت کی مرازل تیہ کرنا چاہتا ہے اس میں زبردست تاثیر ہے تیرہ سو مرتبہ اس کے ورد کرنا روز تیرہ سو مرتبہ اول آخر جو ہے ایک مرز و سور فاتح کے ساتھ تیرہ سو مرتبہ ورد کریں اس پہ یہی نیت کر گیا اللہ کچھ نہیں چاہیے آپ مجھے چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے آپ مجھے مل جائیں اور ظاہرہ کے بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا ساری بادشاہ ہی مل گئی تو ولایت و معرفت کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا کر دیں گے اور جائے وہ اس کے اندر عبادت کا ذوق ذکر کا مزہ اللہ کی قرب اور صحبت اور رفاقت کا ایک خاص نصیب ہونے لگے گا یہاں تک اس کے مناظر بھی ورائت تیہ ہونے لگیں گے اور یہ فورٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کرنا ہے ایک جلہ پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے